اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لیکن اس کے ساتھ ہی پھر جو الفاظ انہوں نے خود فرمایا اپنی طرف سے وہ بہت ہی بڑے اہم الفاظ ہیں اور بڑی جو سمجھئے کہ ہمت اور جرت کا مظر ہیں جو کوئی بھی بندگی کرتا تھا پوچھتا تھا محمد کی وہ سن لے کہ محمد کا انتقال ہو گیا وَمَنْ كَانَ يَعْبُدُ اللَّهَ فَإِنَّ اللَّهَ حَيٌّ لَا يَمُوتُ اور جو کوئی اللہ کی بندگی کرتا تھا اللہ کو پوچھتا تھا وہ جاد رکھا کہ اللہ تعالی زندہ ہے اس پر موت وارد نہیں ہوگی اب ہم آگے چل رہے ہیں وَلَقَصَدَقَكُمُ اللَّهُ عَدَا اب یہ جو عارضی شکست ہو گئی تھی مسلمانوں کو زخ پہنچی جس سے ان کے دل زخمی تھے اس کے زمن میں اب یہ بہت ہی قول فیصل کے انداز میں یہ آیت آئی ہے وَلَقَصَدَقَكُمُ اللَّهُ عَدَا دیکھو مسلمانوں تم ہم سے کوئی شکایت نہیں کر سکتے اللہ نے تم سے اپنا وعدہ پورا کر دیا تھا استحسونہم بے عزمی جبکہ تم انہیں قتل کر رہے تھے اللہ کے حکم سے تہتے کر رہے تھے فتح ہو گئی تھی ہمارا وعدہ پورا تھا حَتَّى اِذَا فَشِلْتُم وَتَنَازَعْتُمْ فِي الْأَمْرِ وَعَصَيْتُمْ مِمْبَادِ مَعَرَاكُمْ مَا تَحِبُونَ یہاں تک کہ جب تم ڈھیلے پڑے یہاں ڈھیلے کا ترجمہ کچھ اور بھی کیا گیا ہے میرے نزدیک تم نے ڈسسپلن کو ڈھیلا کیا نزب جو ہے سم وطاعت اور سم وطاعت میں ظاہر بات ہے کہ ایک ہی شخص کی اطاعت نہیں ہوتی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت بھی فرض تھی اور حضور نے کسی کو امیر مقرر کیا اس کی اطاعت بھی فرض تھی آپ نے فرمایا من اتاہ نی فقد اتاہ اللہ جس نے میری اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی ومن عصانی فقد اصلا جس نے میری نافرمانی کی اللہ کی نافرمانی کی ومن اتاہ امیری فقد اتاہ نی جس نے میرے مقرر کردہ امیر کی اطاعت کی اس نے میری اطاعت کی اس نے میرے نامزد کردہ امیر کی نافرمانی کی اس نے میری نافرمانی کی تو اگرچہ حضور کے قول کی تو انہوں نے تعویل کر لی تھی کہ حضور نے تو ہم سے کہا تھا فتق وہ شقست کی صورت میں کہ اگر ہم سب بھی اللہ کی راہ میں قتل ہو جائیں تم دیکھو کہ چیلیں اور کوئے ہمارا گوشت کھا رہے ہیں تب بھی یہاں سے مت اٹنا تو ایک تعویل ہو گئی تھی انہوں نے جان بوجھ کر حضور کے حکم کی خلاف ورزی نہیں کی لیکن خلاف ورزی کی ہے جو لوکل کمانڈر تھا ان کے حکم کی ومن عصا امیری فقد عصانی یہ ہے اصل معاملہ جی استماعی زندگی کا جب تک ڈسپلن جماعت نہ ہو سم و تاک جو ہے کسا ہوا نہ ہو نظم جو ہے پورا نہ ہو اب وہ درجہ بدرجہ ہوگا فوج کا ایک سپے سالار ہے لیکن پوری فوج میں پھر کوئی دہنہ بازو ہے میسرہ ہے میمنہ ہے قلب ہے پیچھے ہے ہراول دستہ ہے ہر ایک کا ایک کمانڈر ہے اب وہاں پر یہ کہ اگر ان کے جو بھی احکام ہیں ان سے سرطابی ہوگی تو وہ فوج جو ہے پھر جو اس کا انجام ہوگا وہ آپ کو معلوم ہے تو نظم تو ہے ایک جماعت کے اندر درجہ بدرجہ جو بھی نظام اسا متعات ہے اس کے پورے کی پابندی کرنا حتیٰ اذا فشلتن جب تن ڈھیلے پڑ گئے وَتَنَازَعْتُمْ فِي الْأَمْرُ اور عمر میں تم نے جھگڑا کیا وَعَصَيْتُمْ مِمْعَدِ مَعَرَاكُمْ مَعْتُحِبُونَ اور تم نے نافرمانی کی اس کے بعد کہ تم نے وہ چیز دیکھ لی جو تمہیں محبوب ہے میری تعویل اس آیت کے بارے میں یہ ہے اور بعض علماء نے تو خیر اس کو بہت پسند کیا ہے بعض نے جو صحابہ کرام سے اتنا قلبی لگا اور نہیں رکھتے انہوں نے کہا یہ خامخواہ کو صحابہ کی وقالت کرتے ہیں میرا یہاں پہ موقف یہ ہے کہ مِمْعَدِ مَعَرَاكُمْ مَعْتُحِبُونَ سے مراد مالِ غنیمت نہیں ہے اس لئے کہ مالِ غنیمت کی تقسیم کا قائدہ جو ہے غزوہِ بدل کے بعد ہو چکا تھا چاہے کوئی شخص کو جمع کرے نہ کرے برابر کا حصہ اسے ملے گا یہاں مِمْعَدِ مَعَرَاكُمْ مَعْتُحِبُونَ سے مراد فتح ہے اور اس کے لئے قرآن سورہِ صف کی وہ آیت غَوْخُرَا تُحِبُونَهَا نَسْرٌ مِّنَ اللَّهِ وَفَتْحٌ قَرِيمٌ گویا کہ یہاں بندہِ مومن کو دنیاوی کامیابی کو بھی اپنا مقصود نہیں بنانا ہے کامیابی کسے پسند نہیں ہے مقصود نہیں مقصود ہے اللہ کی رضا جوئی اور اپنا فرض ادا کرنا مقصود یہ رہے باقی کامیابی ہو ناکامی ہو جو کچھ بھی ہو اللہ کی مرضی ہے اللہ کی حکمت ہے اللہ کب فتح لانا چاہتا ہے وہ بہتر جانتا ہے تو یہاں منبادِ مَا عَرَاكُمْ مَا تُحِبُونَ اکثر نہیں سمجھا ہے کہ اس سے مرادِ مالِ غنیمت کی طلب میں وہ وہاں پہرہ چھوڑ کر چلے گئے میرے نزی کے بات صحیح نہیں ہے یہاں پر مَا تُحِبُونَ سے مراد فتح ہے وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ وَعْدَهُ تم میں سے وہ بھی ہیں جو دنیا چاہتے ہیں دنیا میں کامیابی ہو جائے ہمارا بول بولا ہو جائے حکومت ہماری قائم ہو جائے وَمِنْكُمْ مَنْ يُرِيدُ الْدُنْيَا وَمِنْكُمْ مَنْ يُرِيدُ الْآخِرَةِ تم میں وہ بھی ہیں جو صرف آخرت کے تعلیم ہیں سُمَّ صَرَفَكُمْ عَنْهُمْ تو گویا کہ تم ہمیں تو ہم سے شکایت نہیں کر سکتے کوئی شکوا نہیں کر سکتے لیکن جب تم نے یہ کام کیا حَتَّى اِذَا فَشِلْتُمْ وَتَنَازَاتُمْ فِي الْأَمْرِ وَعَصَيْتُمْ مِنْ مَا دِمَارَاكُمْ مَا تُحِبُونَ اس کے بعد فرمایا سُمَّ صَرَفَكُمْ عَنْهُمْ لِيَبْتَلِيَكُمْ پھر اللہ نے تمہارا رخ پھیر دیا ان کی طرف سے پہلے تو یہ تھا کہ وہ بھاگ رہے تھے اور تم ان کے پیچھے ان کا تاقب کر رہے تھے اب وہ الٹا معاملہ ہو گیا کہ اب تم پیچھے اپنی جان بچانے کیلئے ادھر ادھر جا رہے ہیں لِيَبْتَلِيَكُمْ تَاكِ تُمْهِ اُبْتِلَا مِنْ مُبْتَلَا کرَي امتحان اور لے تمہارا وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ لیکن ساتھی معافی نامہ بھی ہے اللہ تمہیں معاف کر چکا ہے جو بھی خطا ہو گئی ہے جو بھی غلطی ہو گئی ہے کسی سے ہوئی ہے اللہ نے معاف فرمایا وَاللہُ زُو فَضْبٍ عَلَى الْمُومِنِينَ اور اللہ تعالی اہلِ ایمان کی حق میں بہت فضل والا ہے اس تُسْعِدُونَ وَلَا تَلْمُونَ عَلَىٰ اَحَدٍ جبکہ تم چڑھے جا رہے تھے پہاڑ پر کوہِ عَدھ پر جان بچانے کے لئے وَلَا تَلْمُونَ عَلَىٰ اَحَدٍ وَالْلَا تَلْمُونَ عَلَىٰ اَحَدٍ وَالْلَسُوْلِ يَدْوْكُمْ فِي اخُرَاكُمْ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم پکار رہتے تمہیں تمہارے پیچھے سے بہدر جب بجاتی ہے رسولت یہ ہو جاتی ہے حضور کے گرد تو آگیا تھا نرگا کر لیا گیا تھا اور یہ کہ بعض صحابہ نے اپنے جسموں کو ڈھال کے طور پر استعمال کیا ہے تب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ بچانے میں کامیاب ہوئے ہیں ویسے تو بچانے والا اللہ ہے لیکن جو وسائل دنیا بھی ہیں اس کے اعتبار سے پھر اللہ تم پر غم کے بعد غم مسلسل ڈالتا رہا تاکہ تم غمگیم نہ ہوا کرو اس پر جو تم سے تمہارے ہاتھ سے جاتا رہے وَلَا مَا عَسَابَكُمْ اور نہ اس تکلیف پر جو تم پر پڑے یعنی رنج سے خوگر ہوا انسان تو مٹ جاتا ہے رنج آدمی کو اگر کبھی اتفاقہ نہیں کوئی رنج ہوتا ہو ایک تو وہ رنج کا اثر بہت رہے گا لیکن جب یہ ہے کہ پہ بہ پہ رنج آ رہے ہو اور سب سے بڑا رنج جو آیا وہ حضور کے انتقال کی خبر جب اڑ گئی تو اپنے تن بدل کا تو ہوش ہی نہیں رہا کہ کسی کو کیا سا خبر لگا ہوا ہے اور خود اس کا کوئی بازو کٹا ہوا ہے اس طریقے سے اللہ تعالی نے ان کے جو اس وقت کی کیفیت تھی اس میں ایک تخفیف پیدا کر دی وَاللَّهُ خَبِيرٌ مِمَا تَعْمَلُونَ اور اللہ تعالی باخبر ہے اس سے جو تم کر رہے تھے صدق اللہ العظیم موسیقی